دوستو نمشکار میں ہوں مہش شرما دوستو آج ہم آپ کو پروٹین ایکس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اگر آپ پروٹین ایکس کا استعمال کرتے ہیں یا کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کے لیے اس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں جاننا بہت ہی ضروری ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اس سے پہلے آپ سے گجارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں جس سے آگے بھی اس طرح کے ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں دوستو اپنی ہیلتھ کیئر کو لے کر بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں اور اس کے لیے مارکٹ میں مسلس بنانے کے بہت سارے پروڈکٹ موجود ہیں لیکن انڈین مارکٹ میں پروٹین ایکس سب سے زیادہ پاپولر ہے کیونکہ یہ سستہ بھی ہے اور ڈاکٹر اسے بہت زیادہ رکمینڈ بھی کرتے ہیں تو آئیے پہلے جانتے ہیں پروٹین ایکس کے فائدوں کے بارے میں وجن بڑھانے کے لیے دوستو اگر آپ اپنا وجن بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ پچھتر گرام تھنڈے دودھ کے ساتھ مکس کریں اور اس میں کیلے بھی ڈال لیں اس سے صبح شام سیون کریں سوست رہنے کے لیے دوستو اگر آپ سوست رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا استعمال پانی کے ساتھ کریں ساتھ ہی اس کا استعمال ایکسرسائز کے بعد اور تھکان دور کرنے کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے اندر پروٹین کی کمی ہے تو آپ پروٹین کی کمی کو مینٹین کرنے کے لیے بھی شبہ شام پروٹین ایکس کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر سٹیمینا کی کمی ہے تو آپ اس کا استعمال صبح شام پانی کے ساتھ لے کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ بار بار بیمار پڑھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اومنٹی کمزور ہے تو آپ پروٹین ایکس کا استعمال صبح دوپر کو ہی کریں دوستو پروٹین ایکس ہمارے مسلس کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے تو اگر آپ مسلس بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ پروٹین ایکس کو استعمال ایکسرسائز سے چالیس منٹ پہلے اور ایکسرسائز کے ترنت بات کریں اور دوستو پروٹین ایکس کا استعمال ریگولر کر کے آپ اپنی بھوک بھی بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے تو آپ اس کا لگاتار استعمال کریں اور دوستو آئیے اب جانتے ہیں اس کے سائیڈ فیکٹ کے بارے میں دوستو مٹاپے سے گرست لوگوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے نہیں تو وہ اور بھی مٹے ہو جائیں گے اگر آپ کو شوگر کی پرابلم ہے تو آپ نارمل پروٹین ایکس کا پریوگ نہ کریں بلکہ پروٹین ایکس لائٹ کا استعمال کریں نہیں تو آپ کا شوگر لیول کافی بڑھ سکتا ہے زیادہ ماترہ میں پروٹین ایکس کبھی بھی نہ لیں ورنہ یہ آپ کے شریر کے لیے نقصان دائک ہو سکتا ہے اگر آپ کو گیز کی سمسٹیا ہے تو پروٹین ایکس کے استعمال سے اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے اور دوستو کسی کو پروٹین ایکس سے الرجی بھی ہو سکتی ہے ساتھ ہی پروٹین ایکس سے زیادہ استعمال سے ڈی ہائیڈریسن کی سمسٹیا بھی ہو سکتی ہے تو دوستو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور آگے بھی اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیواد